اس کے بعد شاندار آتش بازی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ جو یہاں پر جو برارو لکھ ہیں اور دیگر جو یہاں پر جنور بینڈ ہے وہ آ کر یہاں پر کارکنوں کا جو لہو ہے وہ بھی گرمائیں گے مرسط ایک خاتون موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں بتائیے گا کتنی ایکسائٹڈ ہے جشن آزادی ہے کپتان نے بولایا ہے اور کپتان کی کال پر آپ لبیک کہہ رہی ہیں جو بہتا تھا ایکسائٹڈ ہے عمران خان کا ویٹ کر رہے ہیں جب عمران خان آئیں گے تو بس جو وہ کہیں گے یا ہم جیسے سیلیبریٹ کریں گے ان کے ساتھ چودہ اگرس کو بس ایک شعر میں کہنا چاہوں گی کہ ایک قائد تم نے دیکھا تھا ایک قائد ہم نے دیکھا ہے وہ پاکستان بنانے آیا تھا یہ پاکستان بچانے آیا ہے جیہا امران خان پاکستان بچانے آیا ہے ہم ہر ساتھ ایک بچی موجود ہے اے بٹا یہاں تو شدید گرمی ہے آپ یہاں پر آئیے گرمی نہیں لگ رہی اور عمران خان کے لئے کس کے لئے آئے ہیں پہلی بات یہاں پہ میں بالکل گرمی نہیں لگ رہی عمران خان نے بولایا آزادی مارچ کے لئے آئے ہیں اور دوسری بات عمران خان نے بولایا اسی کے لئے آئے ہیں اس میں غلامی کی زنجیروں سے ہم لوگوں کو نکالنے کے لئے یہاں پہ بولایا ہے کپتان کی آواز پر لب بیک کہتے یہ یہاں کپتان کے کھیلاری ہیں انتظامات مکمل ہیں فائر گرس بھی ہوگا کپتان لہو بھی گرمائیں گے آتش بازی بھی ہوگی یہاں پر قومی ترانے بھی بجائے جائیں گے قومی ترانہ پڑھا بھی جائے گا اور بارہ بجتے ہی جشن آزادی کو جو ایک زندہ قوموں کی طرح جس طرح زندہ قومے اپنے جشن آزادی کو اپنے یوم آزادی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کا عملی مظاہرہ آج لاہور کا ہاکی سٹی� سٹیڈیم کرتا اور دکھائے دیرہا جہاں پر تحریک انصاف کے کارکنوں کی بڑی تعداد مولدہ ہم اب سے کچھ دیر پہلے سینیٹر فیصل جاوے جب انہوں نے خطاب کیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی جلسہ کوئی تحریک نہیں آج یہ ہو رہا ہے یہ جشن آزادی سیلیبریٹ کی جاری ہے آج یہاں پر تحریک انصاف کے کارکنوں کو نہیں جبکہ انہوں نے کہا کہ پورے جو مولک کے لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں وہ چاہے وہ کسی بھی جماعہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ آئے اور آ کر یہاں پر جشن آزادی سیلیبریٹ کریں یہاں پر جو ہے وہ آپ سے کچھ دیر پہلے